یہ اگر 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 چوئیس صاحب پس منظر میں چلے جاتے ہیں کسی وجہ سے بھی تو یہ کبھی نام بات ہوتی ہے حسن اکبال صاحب ہیں وہ لیڈ کریں گے یا صادق صاحب خورم دستگیر صاحب کا بھی نام آتا رہا اور رہانہ تنویر صاحب بھی ایک پتہ ہے آپ بڑے ڈاڑے قسم کے ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں وزیر بھی ہیں خیر سے تو آپ مجھے بتائیں آپ کی کیا ہے who will be the next آپ پہلے سوال کا جواب دے نا بارہ اکتوبر نائنٹی نائن کو جب میاں نواز شیب اور کھانک ان کے خاندان پر بدرین ابتلاہ آئی تھی یعنی پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا ان کے اوپر پریشانیوں کا اور مشکلات کا اور سارا خان فیس کر رہا تھا اس وقت مسلم لیگہ ان کی کیا ذکیس نے کی تھی ان میں ذکیس نے کی تھی اچھا تو آپ کدھر اشارہ کر رہے ہیں یہ آپ بتائیں نا پوچھا ہے نا آپ نے سوال بتائیں آپ کدھر اشارہ کر رہے ہیں آپ بالکل میں کر رہا ہوں محترمہ بیگم کلچوم نواز صاحبہ وہ شیرنی کے طرح باہر نکلی اور وہاں گاڑی میں باندھ رہی اور اس سے تاریخ بدل گیا اچھا تو یہ اب ایک اور خبر دے رہے ہیں آپ وہاں کے نہیں یہ دے رہا ہوں آپ اس پر غور کر لیں کہ ان کا ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شیف پہلے تو وہ سمجھتے ہیں نواز شیف صاحب کی جو مطلب ہے ان کی ذاتی تنکنگ جو ہے نا میاں محمد نواز شیف کا جتنا ہم نے ان کو حمایت سے مخالفت سے اور نیوٹرل سیچویشن میں سے دیکھا ہے اس کا مطلب باہر سے کوئی نہیں بنے گا مورنمت کلچوم نواز ہی لیٹھ میاں نواز شیف کا تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں میرا متبادل بھی نواز شیف میرا تیسرا متبادل بھی نواز شیف پندر وامی نواز شیف یہ تو ان کی سٹیٹ او مائنڈ ہے بننا پارٹی اور ان کا خاندان آج جس دلدل میں بری طرح پاس گئے اور دنستے جا رہے ہیں اور یہ لانڈے لپاڑی یہ فضول باتیں کر کے مخالفوں نے گا لیکن اندر تو ایک اور باتیں ہو رہی ہیں وہ کہتے ہیں جو پی ایم ایل کیو کے سابق لوگوں نے پارٹی کو ٹیک آور کر لیا ہے اب میں یہ اور دوستوں سے میری بات ہوئی جو اور رپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ ظاہر اب 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 تلال چوئی سب آگے ہیں ان کی بیک گراؤنڈ کا آپ کو پتا ہے اس کے بعد دانیال عزیز صاحب ہے تو میاں صاحب اگر ہو سکتا ہے پہلے تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں کہیں نہیں چاہوں گا نہ میں صیفہ دوں گا نہ مجھے کوئی رہا رہا سکتا ہے نہ میں جی ایٹی کو مانتا ہوں نہ کسی عدالت